ایک کرونا کا نیا ویرینٹ جو ہے وہ آگیا ہے سامنے اور وہ جنوبی افریقہ سے شروع ہوا ہے وہاں کے خواتینگ پروونس ہے اور اس کے بعد جو قریبی ممالک ہیں باتسوانہ وارا وہ وہاں پر پھیلا ابتدائی رپورٹس آرہی ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ویرینٹ ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی ریس کے اندر بھی ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹیسٹنگ کی جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ ریسنگ کا نظام جو بہت محصر ثابت ہوا ہے کرونا کے نئے قسم بہت زیادہ خطرناک دو سے تین ہفتے انتہائی اہم نیا ویرینٹ پاکستان کو بھی متاثر کرے گا اومیکرون کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بچاؤں کا واحد راستہ ویکسینیشن ہے نئی قسم تیزی سے پھیلتی ہے فیصل سلطان کا سپیس پر عمل درامت پر زور اومیکرون کا پھیلاؤ سنگین جنوبی افریقہ میں ایک ہفتے میں متاثرین کی تعداد دس ہزار تک پہنچنے کا خدشہ فرانس میں کرونا کی نئی قسم کے آٹھ کیسے سامنے آ گئے کینیجا میں بھی نائجیریا سے آئے دو افراد میں وارث کی تصدیق جاپان نے تمام غیر ملکیوں کے ملک آنے پر پابندی لگا دی اطلاق آج رات سے ہوگا کرونا کے نئے وارث سے صورتحال تشویشناک عالمی سیاحت کو دو ٹویلینڈ ڈالر نقصان کا خدشہ برطانیہ نے جی سیون کا ہنگامی جلاس آج بلالیا نئے ویرینٹ کے بعد پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا جنوبی افریقہ کے صدر کا صفری پابندیاں اٹھانے کا مطالفہ ایک حالیہ میں سیمنار ہوا لاہور میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے لیکن چیف گیسٹ اس کو بلائے گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی اور سزا کیا دی پبلک کے پیسہ چوری کرنے کی سزا دی اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیہ تباہ ہو جاتی ہے آپ کے معاشرے میں سوراں نکلے ہیرے نکلے جو مرضی نکلے وہ ریاست نہیں بچ سکتی ہے کسی ملک پر کرپ لیڈر سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا ایک سیمینار میں اس چیف گیسٹ کو بلائے گیا جو سزا یافتا ہے جب کرپ سن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرات تباہ ہو جاتا ہے اخلاقیات کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا یکسہ نصاب بنانا حکومت کی اولین ترجی ہے وزیراعظمتہ جہلوں میں القادر یونیورسٹی میں تقریف سے خیتا ہو خان صاحب شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہ پھینکیں ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے روزانہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کو حسد بھری تقریروں کی نہیں آٹے اور چینی کی ضرورت ہے مریم اورنگزی بردی امار وزیراعظم امران خان سے مشیر خزانہ کی ملاقات شوقہ ترین کی سعودی عرب سے مال امداد اور تیل کی ادائی کیا مواخر ہونے کی سہولت پر بریفنگ محصولات کی وصولیوں میں پیش رفت سے بھی آکا پاکستان کو تین عرب ڈالر کی فراہمی سعودی فنڈ اور سٹیٹ بینک کے درمیان معاہدیت ترپا گیا برادر ملک سے ملنے والی رقم ذریعہ مبادلہ کے زخائر کا حصہ بنے گی پاکستان کے مبینہ اور جو ٹیپ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست پر اسلامباد ہائی گورٹس میں سماعت سوشل میڈیا پر کچھ بھی وارل ہو جاتا ہے کس کس کی انکوائری کرائیں گے چیف جسٹس اتن من اللہ کے ریمارکس درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اٹانی جنرل کو نوٹس شاری آئی ایم ایف کی شرائط پر ملی وجٹ لانے کی طلاب ملکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کے خلاف سازش ہے منی بزرٹ اور قانون سازی کا ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے متحدہ اپوزیشن سے مل کر حکومت کا راستہ روکیں گے ظالم حکومت سے نجات ہی قوم کے لیے راہ نجات ہے شہباز شریف کی تنکی این اے ایک سو تین تیس میں ضابط اخلاق کی خلاف ورزی ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے راجہ پرویز اشرف کو انچاس ہزار پانچ سو روپے جرمانہ کر دیا تین روز میں ادائیگی کا حکم این اے ایک سو تین تیس میں ووٹوں کی خریداری مبینہ ویڈیو سکینڈر کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی متعلقہ اداروں کو ریپورٹ بھروقت جمع کرانے کی ہدایت سبائی الیکشن کمیشنر کی ضرمی انتخابات کی تیاری جاری رکھنے کی ہدایت نون لیگ کو میچ فکسنگ کی عادت این اے ایک سو تین تیس میں پیبلز پارٹی کے ٹاف ٹائم دینے پر نروس ہو گئے دوسروں کی صدو چھالنے والوں کی اپنی لیگ سامنے آ رہی ہیں ذاتی مفادات کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں حسان خاور کی نکتہ چھو این اے ایک سو تین تیس میں ووٹوں کی خرید و فروغ شرم ناک دوہزار دیکھ کر غریب ووٹس کا استحصال کیا جا رہا ہے ووٹ خریدنے والی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصالیں گے سراج الحق کا اعلان پخر امام نے کہا پتہ نہیں چھیا سٹھ لاکھ ٹن گندوں کہاں گئی پیچی آئے والے ڈھٹائی سے جھوٹ بولنی کے عادی ہر بہران کا ذمہ دار سندھ کو ٹہرائے چاہتا ہے وزیر آسم بتائیں زخیرہ اندوزی کہاں ہو رہی ہے سعید گنی کی پشاوز میں پریس پاند عدالتی احکامات پر کراچی بن اسلہ ٹاور کو گرانے کا آپریشن جاری اب تک عمارت کی ایک منزل بھی مکمل طور پر مصبار نہیں کی جا سکی ہیوی مشنری کا بھی استعمال ہمارا کہنا ہے کہ لاؤ بنا دیجئے تاکہ جو لوگ بھی اپروول دیں وہ ذمہ دار ہوں اور ایک دفعہ پرمیٹ دے دی جائے تو اس کے بعد کوئی ادارہ اس کو کینسل نہ کرے اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ادارہ ذمہ دار ہے نسلہ ٹاور کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے عدالت جانے کا اعلان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میں ایک ماسٹر پلان بنایا جائے تاکہ سب اس پر عمل درامت کریں اداروں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں جیمن آباد محسن شیخانی کی میڈیا ٹاور پورے ملک میں گیس کا بہران لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہو چکے بروقت الین جی نام اگواہ کر ملک کو شدید مشکلات میں دھکیلا گیا حکومت نے عوام سے ہر سکھ چھیلنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے حمزر شہباز کی تینکی سندھ اور بلوزستان کے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی براہمی موطل کرنے کا فیصلہ گیس یکم دسمبر سے دھائی ماہ کے لیے موطل رہے گی گھریلو اور تجارتی سارفین کو سپلاہی ترجیح ہے سوئی سدرن کمپنی کا اعلام یا جا جنگی کے وار جاری لاہور میں مزید دو مریض دھم توڑ گئے پنجاب میں چوبیس کھنٹے کے دوران چوہتر کیسیز ریپورٹ خیبر پخنوہا میں چونتیس نئے مریض سامنے آکے کسانباد میں بھی مزید چار شہری محلک مرس کا شکا پنجاب نے فضائی آلوگی کا زور برقرار لاہور میں سموک کے ڈیرے ائر کالٹی انڈیکس مجموعی طور پر تین سو اٹھانوے پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مقتلا فضائی آلوگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید چوہتر پیسے مہگا ایک سو چھہتر روپے بیس پیسے کی بلند ترین سطح پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قدر ایک روپےہ کم ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی قدرے تیزی انڈیکس میں ایک ہزار دو سو پندرہ پوائنٹ اضافہ ایران کے جہری پروگرام پر مذاکرات آج سے شروع برطانیہ، فرانس، چرمنی، روس اور چین کے نمائندے ویانہ پہنچ گئے معاہدہ امریکہ نے دوڑا تھا وہی پہلے لیل کا دوبارہ حصہ بنے گا سرجمان ایرانی وزارفت خارجہ کی میڈیا بریفنگ ٹیٹر کانگ ٹیس میں پاکستان کا پلڑا بھاری اوپنرز کا پورے تماغ کھیل آبیدلی اور عبداللہ شفیق کی نسک سینچریز بنگلہ دیش کے دو سو دو رنز حدث کے تاقب میں پاکستان کے ایک سو نور رنز دس دٹے با اومیکرون کے پھیلاو کا خدشہ پاک ویسٹن ڈیس سیریز کے بڑاڈکاسٹرز کو دشباری کا سامنا چنو بھی افریقہ کے باشندوں کی پاکستان آمد پر پابندی زیرے خور ٹیورڈی وزیرستان سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ بلوچستان کی عبدالباہد نے جیت گیا منفر سے پچاس سائیکلس شریک تیسرا مرحلہ کلچرڈیو